بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کا دوست آپ کا بھائی کاشف حسین انساری دوستو امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے آپ کے کبوتر آپ کے برڈ بھی ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہی ویڈیو میں میں آپ کو موسم چینج ہو رہا ہے اس کے بارے میں ایک دو ٹیپس بتانے والا ہوں پلیز اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھئے گا آپ کے بہت کام آنے والی ہے بہت سے دوست دکان پر آکے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے برڈ بیمار پڑھ رہے ہیں سست ہو رہے ہیں اور ک اس کی کیا ریزن ہے کہ وہ پریندہ سست ہو رہا ہے یہ کھا پینی رہا میں کچھ سوکڑے میں مبتلا ہو رہے ہیں سوکڑا تو خیر آخری سٹیج کے پاس چاکر برڈ میں آتا ہے سب سے پہلے تو ہلکا پھلکا وہ خار سوست اور کبوتر نہ کھانے کی طرف ترجیح دیتا ہوا سوکڑے میں مبتلا ہوتا ہے لاس تک میں یہ تین چار سٹیپ سے ہوتا ہوا وہ کبوتر آگے سوکڑے کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اکس پائر ہی ہے اس کو بیک آنے والا بہت محنت کا کام ہے اور جو کہ ہم کر نہیں سکتے اچھا تو سب سے پہلے دوستو موسم ہو رہا ہے چینج سردی آنے والی ہے کہ سٹارٹ ہوگی ہے رات کو بہت زیادہ چھتوں پر تھندک ہوتی ہے جن دوستوں نے کبوترز کو اوپن رکھا ہوا ہے کہ ان کے کیجز باہر ہیں اور ان کے اوپر چھت نہیں ہیں چھت ہونے سے تھوڑی سی تھندک بچ جاتی ہے جن دوستوں کے چھت نہیں ہیں وہ کوشش کریں کہ شاپر لگا لیں شاپر کے اندر بھی جیسے ہی نمی آتی ہے تھندک ہوتی ہے شاپر تھنڈا ہو جاتا ہے جس سے برڈ ہوا سے تو بچ جاتا ہے مگر اس سے تھندک محسوس ہوتی رہتی ہے کوشش کریں کہ ترپوال لیں یا کوئی ایسا موٹا کپڑا جس سے ہیٹ رہے اندر کیجز کے اندر ان کے ساتھ اوپر آپ لازمی کور کر دیں ایکسیجن کی ٹنشن نہیں ہوتی برڈ میں یہ ڈبو میں پیک ہو کے پتہ نہیں چوبیس چوبیس گھنٹے کراچی تک سفر کر لیتے ہیں اور یہ دس بارہ گھنٹے جو نائٹ کے ہوتے ہیں آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد ان کو کور کر دیں اور صبح کو آپ جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں صبح کو آپ ان کو تقریباً صبح ساڑھے چھ سات بجے چھت پہ آئیں اور ان کو اوپن کریں اور ان کو قدرتی جو دوپ ہے ان کا نظارہ ان کو ملے مینز کے جس میں اگر دوپ آتی ہے آپ کے تو وہ ویلنگوڈ بہت اچھا ہوگا ان کے لیے تو کوشش کریں کہ ان کو کور کر کر رات کو آپ سوئیں پانی ان کا نکال لیں اور کیونکہ صبح ہوتی پانی پیتا ہے جیسے ہی روشنی نظر آتی ہے تھوڑا بہت دانہ اگر پڑا ہے کہ ان کیجز میں بکھرا ہوا وہ کھا لیا اگر کولیاں لگی ہیں آپ کی برتن لگے وہاں ہی سے کھا لیا اور تھنڈا پانی پی لیا وہ بھی اس کے لیے نہیں ٹھیک تھنڈا پانی دیلی تازہ پانی دیں جن لوگوں نے آٹو پانی لگایا وہ بھی کوشش کریں کہ پانی رات کو بند کر دیں کیونکہ برڈز کے کیجز میں پانی نہیں جانا چاہیے کیونکہ پانی اگر جو ڈرمیز میں پڑا ہوا ہے جو کپ میں پڑا ہوا ہے وہ تھنڈا پانی ہو جاتا ہے جیسے ہی صوبہ پرندہ پیتا ہے وہ نزلے میں مبتلا ہو جاتا ہے جیسے ہی اس کے اندر وہ رات کا پانی اندر جاتا ہے اس کے تو وہ نزلے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جن لوگوں نے شیڈ بنائی ہوئے ہیں وہ کوشش کریں کہ رات کے ٹائم آگے کوئی کپڑا ترپال کوئی چیز ڈال دیں یہ ایک ٹپ ہوگی رات کو سردی سے بچانے کے لیے دوسرا چوہ بھی کوشش کریں کہ ویک میں ایک دفعہ آپ ان کو مچ ایسلی کے کیپسول لے لیں ایویان لے لیں دو سو ایم جی والا اگر چھوٹا برڈ ہے بڑا برڈ بریڈر ہے تو اسے آپ چار سو ایم جی والا بھی دے سکتے ہیں ایک کیپسول تقریبا دس دن میں ایک برڈ لازمی دیں اور سرکے کا استعمال بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ ایسے استعمال کروانا ہے وہ بھی داس سے بارہ دن بعد کروائیں جس دن سرکہ استعمال کرواتے ہیں اس دن کوئی اور چیز استعمال نہ کروائیں اور اس کے بعد جو برڈ سوست ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسے سردی مجھوث ہوئی ہے اس نے کھایا پیا کچھ نہیں اور اس کے بعد جیسے ہی اسے تھوڑی ایک ڈائم اس نے کھانا نہیں کھایا کرنا نہیں کھایا تو وہ کمزوری میں مفتلہ ہوا سیکنڈ ٹائم اس نے کمزوری کرتے ہوئے اس نے honoring نہیں ہا اور اس کے بعد دو سے تین دفعہ اگر اس نے دانا نہیں کھایا تین ٹائم تک نکھایا تو وہ آپ کا بہت نقصان ہوگا وہ برڈ سوکڑے میں مبتلا ہوگا اور بیماری میں گرین موشن و وائٹ موشن اس طرح کو کر کے پرندے میں بیماری میں مبتلا ہو جاتا بیماری صرف اور صرف پرندے کے حازمہ اگر سیٹ رہے گا پرندہ صحیح سے کھائے گا تو وہ کسی بیماری میں انشاءاللہ آپ کا برڈ نہیں جائے گا صرف اور صرف آپ نے اپنے برڈ کا حازمہ ٹھیک رکھنا ہے اس کے لیے آپ ویک میں دس دن بعد سر کا لازمی استعمال کروائیں اور ایویان کے کیپسول کا سردی میں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں مچھلی کے تیل کے کیپسول ہیں ان کا استعمال کریں آپ کے برڈز بریڈنگ میں بھی بہت فاسٹ رہیں گے اور سردی سے بھی بچے رہیں گے اور ابھی یہ جو موسم چینج ہو رہا ہے اس میں آپ میں تو بلال بائی مونہ جٹ کی میڈیسن یوز کرتا ہوں آپ کو پتہ ہی ہے کوئی برڈز مجھے کوئی سوست نظر آتا ہے تو میں اسے پانی میں کچھ کترے ڈال کے دے دیتا ہوں ہی ہے میں وہ تو خیر بلال بھائی اگر سن رہے ہیں تو ان کو یہ جٹکہ لگے میں تو آدیا سیسی اینڈی اوور کی میڈیسن اگر کوئی زیادہ گرین موشنز کر رہا ہے زیادہ سوستا مجھے پتہ ہے کہ اسے بیماری میں افتلا رہا ہے میں تو ہاف سیسی لے کے اینڈی یا کوئی بھی میڈیسن جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ اس کے لئے بیسٹ ہے وہ میں لے کے ہاف سیسی ٹیکے میں پانچ سیسی پانی ڈال کے شیک کیا اور اس کے موں میں دے دیا میں نے اپنے گھر میں ایسے برڈز بھی الحمدللہ ریکاور کی ہیں اللہ نے ان کی جان بچائی ہے اس میڈیسن کی وجہ سے اور جو کہ اٹیک ہوئے برڈز کی ٹانگیں کئی اور جا رہی ہیں اور برڈز کئی اور جا رہا ہے اور اس کے موں سے پانی ہے اور وہ بس دو منٹ میں ایکسپائر ہونے والا ہے ایسا فیل ہوتا ہے مگر اس میڈیسن نے الحمدللہ الحمدللہ ایسا برڈز بھی میرا کور کیا ہے میں دعائیں دیتا ہوں بلال بھائی کو جنہوں نے یہ مجھے میڈیسن بجواتے رہتے ہیں ابھی بلال بھائی کہیں ادھر ادھر ہوگے تو مجھے تو ڈارہ کہیں پتہ نہیں کس نے ادھر ادھر ہونا ہے بات دوسری طرف چلے جاتی ہے مگر میڈیسنز کہیں سے اور ملتی ہے کہ نہیں ملتی یہ بھی میں پوچھوں گا بلال بھائی سے کہ کل کو آپ یہ کام چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں یہ میڈیسن کہاں سے ملے گی اور اس کے علاوہ آپ آپ کے پاس جو بھی ٹوٹک ہے وہ تقریباً تیسرے چوتھے دن یا ایک ہفتے میں ایک بار لازمی کوئی بھی جو آپ میڈیسن دیتے ہیں یہ سردی کے یہ چینج موسم بے شک گرمی آ رہی ہے یا سردی آ رہی ہے آپ ان کو کوئی بھی چھو بھی آپ کا مائنڈ ہے آپ جیسے بھی برڈز کو کبھترز کو سروائیو کرواتے ہو مجھے ان کی حفاظت کرنا جانتے ہو آپ وہ لازمی کرو کیونکہ سردی آ رہی ہے بھائی جان سردی میں آپ کے برڈز محفوظ ہونے چاہیے کیونکہ سردی میں زیادہ سردی میں جیسے دھوند پڑھنی شروع ہو جائے گی پھر تو خیر آپ سمجھ آ رہاں کچھ نہ کچھ کھدی کریں گے اور ابھی یہ جو چینج موسم ہو رہا ہے کہ ڈے میں تھوڑی گرمی فیل ہو رہی ہے رات کو تھوڑی سردی فیل ہو رہی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ برڈز کی کیئر کریں اور اس سے زیادہ میں آپ کو اور کچھ نہیں کہہ سکتا آپ نے جیسے بھی ان کی کیر کرنی ہے کوئی بھی میڈیسن دینی ہے وہ ان کو لازمی دیں کیونکہ یہ ہمارے کیج بڑھ جائے جو دوست اوپن ان کو چھوڑتے ہیں ایک دو گھنٹے کے لیے وہ ان کو گریڈ کا استعمال کروائیں گریڈ ہم بھی استعمال کرواتے ہیں کیجز میں وہ دیسی گریڈ جو مٹی پیس کے لوگ ڈال لیتے ہیں وہ ایسی چیزیں لازمی استعمال کروائیں جو گرین موشنز کر رہے ہیں پانی والے موشنز کر موشنز کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ریکوور ہو جائیں گے اس سے وہ جیسے برڈز کے چھتوں پر اکثر فرش لگے ہوتے ہیں وہیں سے ان کو مٹی نہیں ملتی آپ باہر گملوں سے ادھر ادھر سے مٹی تھوڑی بہت لاکے ادھر جہاں وہ گومتے ہیں پرندے وہیں پہ چھوڑے ہیں وہیں پہ پھینکے وہ کھائیں مٹی مٹی کھائیں گے تو وہ جو پانی والے موشنز ہیں وہ ان کے فینش ہو جائیں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور جو پرندہ آپ کا ان سے کیلشم نہیں ملتی وہ ساری ویٹامینز گیلشم اسے وہ سمٹی سے مل جاتی ہے جو کہ ہم اتنے مہنگے مہنگے لے کے ان کو ڈالتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو میرے یہ چھوٹی سی باتیں پسند آئی ہوں گی پلیز اس ویڈیوز کو لائک لازمی کر دیا کریں سسکرائب جن دوستو نے نہیں کیا میرا چینل وہ سسکرائب کر دیں اور دغاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ